وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ نَحْمَدُهُ وَلَسُنِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جمعین واریہ حدرباد باب العلمان واریہ جو کشن سوسیٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ ہم نے اس آیتِ کریمہ کے حوارے سے تفسیر پڑی تھی لَيْسَ الْبِرْرَآنَ تُوَلُّوْ وَجِوْحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْعِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآخِرِ الْآیَةِ اس آیت کی تفسیر کے زمن میں ایمانِ مفصل کی وضاحت کی گئی تھی اللہ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لانا یہ ایمانِ مفصل ہے اور ہم نے جو بات کا اختتام کیا تھا وہ ایمانِ مفصل کے تحت کچھ زمنی مضمون آئے تھے مثلا تمام انبیاء یہ مرد رہے کوئی عورت نبی نہیں رہی اس پر صاحبِ کتاب نے پہلے النبیین سے استدلال کیا پھر اس کے بعد اس کی کمزوری کو ظاہر کیا اس سے استدلال کیا گیا اور اسی زمن میں اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے نبی پر آخرت کے دن پر ایمان لانے کیا مطلب ہے یہ ساری وضاحتیں گودشتہ درس میں گزر چکی ہیں آج ہم اپنے سبق کو یہاں سے شروع کرتے ہیں یومِ آخرت پر ایمان لانے کو اور کتاب اور فرشتوں پر ایمان لانے سے مقدم ذکر کیا گیا یعنی قرآن کریم کو دیکھئے سب سے پہلے کہا یعنی سب سے پہلے یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ پر ایمان اس کے بعد دوسرے نمبر پر یومِ آخرت پر ایمان پھر فرشتوں پر پھر کتاب پر پھر پیغمبروں پر یہ ترتیب ہے تو سوال یہ ہے کہ یومِ آخرت کو فرشتوں کتابوں اور پیغمبروں پر مقدم کیا گیا حالانکہ یومِ آخرت کو سب سے بعد میں ہونا چاہیے تھا جو ترتیب کو دیکھا جائے تو یومِ آخرت قیامت کا دن ہے تو ترتیب کے لحاظ سے قرآنِ مجید میں اس کو سب سے اخیر میں ہونا چاہیے تھا لیکن قرآنِ مجید نے ایمان باللہ کے بعد دوسرے نمبر پر یومِ آخرت کو رکھا ہے جیسا کہ آپ پیچھے اگر پلٹ کر اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساب واضح ہو جائے گا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيَجِّينَ یہ ترتیبیں ہیں قرآن کی تو سوال یہ ہے کہ ایمان بالیومِ الْآخر کو فرشتوں کتابوں اور نبیوں پر مقدم کیوں کہا گیا حالانکہ ترتیب اگر دیکھی جائے تو یومِ آخرت ان سب کے بعد آتا ہے یومِ آخرت یعنی یومِ آخر سب کے بعد میں آتا ہے تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں صحبِ کتاب اب دیکھئے کتاب کے اندر پہلے اس عبارت کو دیکھ لیں یومِ آخرت پر ایمان لانے کو فرشتوں کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لانے سے مقدم ذکر کیا گیا یعنی پہلے ذکر کیا گیا حالانکہ سب سے بعد میں ہونا چاہیے تھا یومِ آخرت کا تذکرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر کے اعتبار سے یومِ آخرت کا معاملہ بہت اہم ہے غور و فکر کے اعتبار سے قیامت کی دن کا مسئلہ بہت گہرا اور بہت اہم تھا اس لیے اس کی اہمیت کی خاطر اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مقدم کیا گیا کتابوں کے ذکر پر بھی نبیوں کے ذکر پر بھی فرشتوں کے ذکر پر بھی رہا یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا کتاب سے مقدم ہے یعنی کتاب بعد میں آئی ہے فرشتے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کتاب پر ایمان لانا پیغمبروں پر ایمان لانے سے مقدم کیوں گے کیا گیا یہ دوسری چیز ہے بھئی پہلے پیغمبر پر ایمان لائے جاتا ہے بعد میں کتاب اترتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے نبی پر کتاب اترتی ہو اور بعد میں نبی جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوں تو پہلے اعلان نبوت ہوتا ہے پھر کتاب ملتی ہے تو فرماتے ہیں کہ رہا یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا کتاب سے مقدم ہے تو کتاب فرشتہ لے کر آتا ہے اور کتاب پر ایمان لانا پیغمبروں پر ایمان لانے سے مقدم کیوں ذکری کیا گیا تو قرآن کی ترتیب کو پھر سے دیکھ لی تھی وَلَاكِنَّ الْبِرَّمَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلا سوال یہ اٹھا کہ یوم آخرت یہ تو بعد میں ہے سب سے لیکن اس کو کتاب نبی اور فرشتوں سے مقدم کیوں کیا تو اس کا جواب یہ دیا کہ یوم آخرت کا معاملہ غور و فکر کے اعتبار سے بہت اہم تھا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو جو ہے پہلے ذکر کر دیا گیا اب دوسرا سوال فرشتوں پر ایمان لانا کتاب پر ایمان لانے سے مقدم یعنی پہلے یہ بتایا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لاؤ بعد میں کتاب کا تذکرہ آیا اور پھر پیغمبروں کا تذکرہ سب سے آخر میں آیا تو یہ دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کتاب سے پہلے ذکرہ کیا گیا اور کتاب پر ایمان لانا پیغمبروں سے پہلے ذکرہ کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضراتِ انبیاء اکرام پر جو کتابیں جو چیزیں اتاری گئیں وہ کتاب ہیں اور کتاب جو اتاری گئیں اس کے اتارنے میں فرشتہ واسطہ بنیں اس لیے مناسب تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ ذکرہ کیا جائے اسی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے یہاں تک بات مکمل ہو گئی تو یہ ایمان مفصل تھا ایمان میں اب ایمان مجمل کی بہت شروع کر رہا ہے ایمان مجمل یوں کہنا ہے جیسے بچوں کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہی وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الآخری والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ ایمان فصل ہوتا ہے اور ایمان مجمل جو بچوں کو پڑھاتے ہیں آمنت باللہی کہ ماں ہوا بی اسماہی وصفاتہی وقبلت جمعہ احکامی یہ ایمان مجمل ہو جاتا ہے تو ایمان مجمل کو کیسے کہیں گے میں اللہ پر ایمان لائے یعنی آمنت باللہی اور ان تمام امور پر ایمان لائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی لے کر آئے تو اس کا وہ ترجم جو امور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو آمنت باللہی کما ہوا بی اسماہی وصفاتہ وقبلت جمعہ احکامی اب یہ بات ہو گئی ایمان مجمل ایمان مجمل دوسری چیز ہے وآت المال على حبہ ذبل قربا وذیتاما اب یہ گویا کہ عمال سالحہ ذکر ہو رہا ہے ایمان کی بات مکمل ہو گئی اب ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے فرمایا وآت المال على حبہ مال دینا اسے على حبہ کی ساتھ مقیت کر دیا گیا یعنی صرف اتنا یہ کہا گیا کہ مال دے وآت المال یعنی مال دے غریبوں کو فقیروں کو مسکینوں کو یتیموں کو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی محبت میں مال دے ان لوگوں کو تو اس قید کی وجہ سے اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص مال کی محبت ہوتے ہوئے اس محبوب مال کو دے دے یعنی ایک شخص کو مال سے محبت ہے لیکن اللہ کی محبت میں نہیں سوری ایک شخص کو مال سے محبت ہوتے ہوئے اس محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے ایک معنی تو یہ ہوگا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی محبت اور رضا مندی کی خاطر مال دے تو پہلے معنی کے لحاظ سے علا حب ہی میں ہا زمیر کا مرجع اللہ اسم جلالت اور دوسرے سوری پہلے معنی کے لحاظ سے کہ کوئی شخص مال سے محبت کرتے ہوئے اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس صورت میں علا حب ہی میں ہا زمیر کا مرجع بندہ ہے مند اور اگر دوسرا معنی مرادنے کہ اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے تو پھر ہا زمیر کا مرجع اللہ اس میں جلالت ہے دو معنی ہو گئے تیسرا معنی فرماتے ہیں یہاں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ مال دینے کی محبت ہوتے ہوئے مال دے مال دینے کی محبت ہوتے ہوئے مال دے یہ تین معنی صاحب کتاب نے اس وآت المالہ علی حبہی کے بیان فرمائے ان قیود کے ساتھ مال دینا کن قیود کے ساتھ جو قیدیں لگائیں گئیں مثلا مال سے محبت کرتے ہوئے مال دینا اللہ کی محبت میں مال دینا مال دینے کی محبت ہوتے ہوئے مال دینا تو ان قیود کے ساتھ مال دینا اس میں دینے والے کی تعریف دینے پر سواب اور لذت قلب یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں جب کوئی شخص دیتا ہے تو ظہر سی بات ہے وہ قابل تعریف ہوگا اور اس عمل پر اسے سواب ملیں گا اور اس کے دل کو لذت محسوس ہوگی اب یہ تو ہو گیا مال دینا اب کس کو دینا مسارف مال مال دینے کے کے مقامات کہاں کہاں یہ مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالی نے اس کے بعد مال دینے کے مسارف بیان فرمائے ہیں پہلا مسئلہ جہاں مال خرچ کیا جائے گا زبل قربہ یعنی ان لوگوں پر خرچ کرنا جن سے دوستی کا تعلق ہے دوستی کی قرابت ہے یا رشتداری رحم کا تعلق ہے یہ سارے قرابتدار اس میں شریک ہیں زبل قربہ رشتدار یعنی جن میں قرابت دوستی ہو اور قرابت رحم دونوں قسم کے عزیز اور اہل قربت اس کے اندر شامل ہیں دوسرا والیتاما یتیم یعنی وہ انسان جس کے والد فوت ہو گئے ہیں اور وہ خود نابالغ یتیم کی تعریف ہوئی وہ نابالغ انسان جس کے والد وہ نابالغ انسان جس کے والد فوت ہو چکے ہوں وہ یتیم ہوتا ہے بلوغیت کے بعد یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے یہ ہے انسانوں میں یتیم کا معنی ہے اور علامہ دمیری علی الرحمن حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے کیونکہ ماں کا تو معلوم ہوتا ہے حیوانات میں لیکن باپ کا پتہ نہیں رہتا ہے تو انسانوں کی شنافت ہے اور انسانوں کی عزت ہے کہ باپ کا انہیں علم رہتا ہے تو انسانوں میں یتیم وہ ہے وہ نابالغ کہ جس کے والد فوت ہو جائیں اور جانوروں میں وہ یتیم کہلاتا ہے جس کی ماں مر جائیں تو پہلا مصرف کیا ہے رشتدار دوسرا یتیم اور مال کے تیسرے مستحق مسکین تیسرا مسکین ہے اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ محتاج ہو چوتھا کون ہے ابن ابن سبیل یعنی ابن سبیل جس کو قرآن میں کہا گیا سبیل تو راستے کو بولتی ہیں ابن سبیل کا مطلب مسافر اب اس سے مراد مہمان بھی ہے اور ہر وہ شخص ہے جو سفر کی حالت تو یہ کتنے ہو گئے چار ہو گئے رشتدار مسکین یتیم اور ابن سبیل پانچوہ مسلم سائل انہی ضرورت من مانگنے والا ہو خواہ ویسے ہی مانگے دونوں اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مانگنے والے کا تم پر حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو جتنے مانگنے والے ہیں وہ سب اس کے اندر وسائلین کے اندر داخل ہیں یہ ہو گئے پانچ چھتا مسرف ار رقاب وفر رقابی رقبہ کی جمعہ یعنی مقاتب غلام کی آزادی میں مدد کرنا غلام کئی قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم مقاتب ہے مقاتب وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے ایک معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم ادا کرتا ہوں اس کی ایک مدد مقرر کرتا ہے کہ اتنی مدد میں اتنی رقم ادا کروں گا اس کے وضع آپ مجھے آزاد کر دیجئے تو جس زمانے میں وہ آقا کے لیے اپنی رہائی کی رقم جمع کرتا ہے اس زمانے میں وہ مقاتب ہوتا ہے اب کوئی شخص مسلمان ہے مقاتب غلام ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا ہے یہ مراد ہے آپ وفر رقاب اب دور حاضر میں غلاموں کا تصور تو دنیا سے ختم ہو گیا ہے لہذا یہاں پر رقاب سے مراد قیدی ہوں گے قیدیوں کی رہائی کے لیے مالی امداد کرنا ٹھیک ہے یہ معنی لیا جا سکتا ہے اور یہ بات میں نے پیس سے پہلے ذکر کی تھی کہ مقاصد شراب کا ادراک یہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے اب اگر یہ لفظ ایسا ہے رقاب کہ عموی طور پر اس کا مانا صدیوں سے یہ کیا گیا کہ مقاطب غلام کی آزادی میں مدد کرنا آج بھی یہ کیا جائے گا لیکن آج کی موڈرن دنیا میں اور آج کی تہذیب یافت دنیا میں جو ہے غلام اور باندی کا تصور ختم ہو چکا ہے تو پھر رقاب پر کیسے عمل کیا جائے گا تو ہمارے علماء نے اپنی خدادات زہانت سے اور فہم و فراسط سے دین کے مقصد کو سمجھا اور سمجھ کر انہوں نے یہ حکم بیان کیا کہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑانا بھی اسی رقاب سے ثابت ہوں گا دیکھئے چھٹا مصرف الرقابی یعنی مقاطب غلام کی آزادی میں مدد کرنا یا قیدیوں کی قید سے رہائی میں مالی مدد کرنا یا غلاموں کو اس لیے خریدنا کہ خرید کر انہیں آزاد کر دیے جائے یہ بھی ایک قسم کی مدد ہے کوئی مسلمان ہے غلام ہے کسی کے پاس آپ اس کو خرید لے رہے ہیں تو خریدنے میں پیسہ خرچ ہوا اور خرید کر اب اس کو آزاد کر دیے تو گویا کہ اس کی رہائی میں آپ نے اس طور پر مدد کی غلامی کی زنجیر سے اسے آزاد کر دیا تو یہ بھی ایک قسم کی رہائی ہے یہ معنی بھی الرقاب کے اندر شامل ہے اب فرمایا ان مسارف پر مال خرچ کرنا مستحب ہے واجب نہیں یہ ملجیون علی الرحمہ فرماتے ہیں ان مسارف پر مال خرچ کرنا مستحب ہے جو مسارف ابھی بیان کیے گئے یہ چھ مسارف یہاں بیان ہوئے یعنی واجب نہیں ہے یعنی خرچ کرنے سے مراد یہاں استحبابی خرچ ہے مباہ کے طور پر وجوبی طور پر نہیں وجوبی طور پر جیسے کہ زکاة فطرہ وغیرہ یہ مراد نہیں ہے آیت مبارکہ میں مال دینے کے مسارف بیان فرمائیں مال دینے کے مسارف بیان کر دیئے اب اس کی یہاں ایک دوسری تفسیر بھی ہے کہ یہاں اس سے مراد زکاة ہے زکاة کا مال ہے یہ ایک تفسیر یہاں ذکری کی گئی یہ مال خرچ کرنے کا استحبابی حکم ہے مستحب حکم ہے لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے زکاة کی حوالے سے ہے اور زکاة کا مال ان مسارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے چلیے اب صاحبِ کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مال خرچ کرنے کی جگہوں کو مسارف کو تو بیان فرمایا لیکن اقامتِ صلاة اس کے بعد ہے وَأَقَامَ الصَّلَاة وَآَاتَ الزَّكَا نماز کی ادائیگی اور زکاة کی ادائیگی رب العزت نے مجمل رکھا یعنی نماز کی تفصیلات بیان نہیں کی جیسے مال خرچ کرنے کی تفصیلات بیان فرمائیں کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے گا لیکن زکاة کتنے مال پر کتنی دی جائے گی اور کس کو دی جائے گی اس کو مجمل رکھا ایسی نماز اس کو بھی مجمل رکھا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فیل سے اس کی تفصیل مل جائے یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہر فرض کے تمام لوازمات کو اس کے لوحقات کو واجبات کو اگر بیان کر دیتا تو لوگوں کو گویا کہ دامن نبوغوث سے کنارہ کشی کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ قرآن تو حضور کے سینے پر اترا لیکن اس قرآن کی وضاحت ان احکام کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عمل پر چھوڑ دی گئی تاکہ امت ہمیشہ آپ کے دامنے رحمت سے بنی رہے اور کوئی بھی بڑے سے بڑا نیک اور پریزگار شخص سر اٹھا کر یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس معاملے میں نبی سے بے نیاز ہوں بلکہ ساری امت کو اللہ رب العزت نے دین کے تمام کاموں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پر جو ہے یہ جھکا دیا ہے پہرکیفہ دیکھئے اقامتِ صلاة اور ادائیگی زکاة کو مجمل رکھا جن کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل سے بیان ہو گئی ہے یہ ادائیگی زکاة یعنی زکاة واجب فرض ہے یعنی یہاں پر جو فرمایا گیا وَآتَ الزکاة تو یہاں زکاة سے مراد جو ہے یہ فرض زکاة ہے وَآتَ الْمَالَى الْحَبِّهِ وہاں پر جو خرج ہے وہ استحبابی حکوم ہے یہ ایک تفصیل اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو چھے مسارف اوپر بیان ہوئے ہیں وہ اسی فرض زکاة کے ہوں یعنی زکاة کا مال ان لوگوں کو دے سکتے ہیں آگے دیکھیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا آگے فرمایا گیا اسی آیت میں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور وہ اہد پورا کرنے والے جو اپنے اہدوں کو وفا کرتے ہیں اس آیت میں ایفائے اہد کو یعنی اہد پورا کرنے کو وعدہ پورا کرنے کو میساق پورا کرنے کو اِذَا عَاهَدُوا سے مقید کیا گیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهُمْ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو اپنے اہد کو پورا کرنے والے ہیں یہاں تک بات ہو گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمایا اِذَا عَاهَدُوا جب وہ اپنا اہد پورا کریں تو اِذَا عَاهَدُوا سے وَالْمُوفُونَ بِعَاهَدِهُمْ کو مقید کیا گیا کیا حکمت ہے تاکہ بات بلکل واضح اور ظاہر ہو جائے اس میں تمام قسم کے وعدوں کا ایفا شامل ہے جتنے وعدے ہیں سب شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا لوگوں سے کیے گئے یعنی کچھ وعدے تو بندہ رب سے کرتا ہے اور کچھ وعدہ کچھ وعدے بندہ بندوں سے کرتا ہے تو اس میں ہر قسم کے وعدے شامل ہیں اب ایک شخص ہے جو اللہ کے وعدوں کو تو پورا کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے لیکن بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گویا وہ اس جو ہے بشارت میں یا اس عموم کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ اس میں ہر قسم کے وعدے شامل ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرنا جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو دیکھیں اس میں ان تمام وعدوں کا ایفہ شاملی فمطلب پورا کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا لوگوں سے کیے گئے حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے کیے ہوئے وعدوں کی بھی خلاف ورزی کو پسند نہیں فرمایا اس کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا ہے اگر آپ کسی مشرق سے کوئی سامان خریدے اور اس لیے باعدہ کیے کہ میں فلان دن آپ کو پیسے لاکے دے دیتا ہوں تو آپ کے لئے اضروع شرع یہ ضروری ہے کہ اسی دن اس کے پاس اس کی امانت پہنچ جائے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے کہ وہ مشرق ہے بلکہ اس وعدے کو پورا کرنا بحر کہیں آگے دیکھیں الموفونہ اس کا عطف ہے من آمنا پر یعنی وَلَا كِنَّ الْبِرَّ یہ بِر نیکی کی وضاحت ہے نیک کاموں کی وضاحت ہے ان میں پہلی چیز کیا تھی ایمان مفصل اب ایمان مفصل میں پانچ چیزیں تھی تو فرمایا گیا وَلَا كِنَّ الْبِرَّ اصل نے کی یہ ہے کہ اللہ پر قیامت کے دن پر کتابوں پر فرشتوں پر نبیوں پر ایمان لاؤ اس کے بعد نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اس کے بعد وَلْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اس کو جو ہے من آمنا پر عطف کیا گیا اور اس کے ماں قبل کا عطف آمنا پر کیا گیا من پر نہیں ایک ہے من اور ایک ہے آمنا آمنا فیل ہے من اس میں ہے تو فرماتے ہیں وَلْمُوْفُونَ بِعَادِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا دیکھئے بَاعِس درَّا ادھو لفظہ ہیں وَلْمُوْفُونَ بِعَادِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأَسَائِيْ وَالضَّرَّائِيْ تو باعث میں درَّا میں حین البعث ان تینوں میں سبر کی قید لگائی گئی ہے یعنی وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأَسَائِيْ کہا گیا حالانکہ السابرون ہونا چاہیے تھا جیسے الموفون تو السابرون ہونا چاہیے تھا تو یہ اس لیے تاکہ بتایا جائے کہ السابرین کا عطف اپنے ماں قبل پر نہیں ہے بلکہ منصوب علی المدہ ہے اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ سبر کی بقیہ سبر کی بقیہ تمام چیزوں پر فضیلت ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے اور السابرون حالت رفعی میں ہیں الموفون کی طرح اس کو بھی پڑا گیا البعث سے مراد فقر و شدت الدرہ سے بیماری اور ہاتھ پاؤں کی معذوری اور حین البعث سے مراد کیا ہے جنگ کے دوران اب آگے دیکھیں امام زاہدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت غزوِ خندق کے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تھے فقر و فاقہ مسلمانوں پر غالب آ چکا تھا اور بہت ہی سخت ترین حالات تھے مدینہ منورہ میں شدید قہد تھا جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے انسانوں کی جانے جا رہی تھے اور سخت گرمیوں کی دن تھے موسم گرم اوپر سے قہد پھر مسلمانوں کی معاشی حالت انتہائی کمزور تھی اور صحابہ اکرام میں کثیر صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کئی کئی ہفتوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور دوسری طرف عالم کیا تھا مدینہ منورہ کے دروازے پر دشمنوں کی فوجیں جمع ہو چکی تھی تو مسلمانوں کی جو ظاہری حالت تھی وہ انتہائی ناگفتہ بھی تھی معاشی حالت کمزور تھے مدینہ میں قہد تھا کرمیوں کے دن تھے صحابہ کئی کئی دن سے فاقی گزار کر رہے تھے دوسری طرف جو ہے مدینہ کی دروازے پر دشمن کی فوج کھڑی تھی ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتار کر مسلمانوں کی مدحسرائی فرمائی کہ جو لوگ وحین البعث یعنی دوران جنگ بھی ایسے نیک کام کرتے ہیں اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں نماز نائم کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں آیت کریمہ کی یہ مکمل تفسیر جو صاحب کتاب نے بیان فرمائی وہ یہاں تک مکمل ہو گئی اب آگے ہم کچھ باتیں یہاں پر عقید اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ارز کر دیں ان میں سے کچھ باتیں ہم نے شروع میں ارز کی تھی اللہ پر ایمان لانے کے سلسلے میں آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لاؤ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں خود مسلمانوں کے اندر فتنوں کی بارش ہے امت مسلمہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئی مختلف جماعتوں میں پٹ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی پچاس سے زائد ممالک پر اقتدار ہونے کے باوجود ہماری حیثیت دنیا میں بلکل اس حباب کی طرح ہے جو پانی کے اوپر سطح پر ایک بلبلہ سا نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی دکھتا تو ہے کہ یہ ایک بلبلہ ہے یہ پانی کا کوئی خیمہ ہے لیکن جب آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے تو ایک سراب ہوتا ہے اسی طریقے سے امت کی کسرت نظر آ رہی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں لیکن کسی بھی محاس پر مسلمانوں کا کوئی جو ہے لحاظ پولٹیکل معاملات ہوں سیاسی معاملات ہوں تجارتی معاشی معاملات ہوں تعلیمی امور ہوں عالمی پیمانے پر جو منصوب بندی کی جاتی ہے یا عالمی پیمانے پر جو امور تیہ کیے جاتے ہیں ان میں مسلمانوں کی نمائندگی یا تو برائے نام ہے یا بالکل نہیں تو ہماری یہ حیثیت ہو گئی ہے اور ہم ٹکڑوں میں فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اگر آپ غور کریں کہ ہماری فرقہ بندی کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے وہ توحید نہیں ہر مسلمان کسی بھی طبقے کا ہو بالعموم تمام اسلامی فرقے اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں قرآن پر یقین رکھتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ قادیانی جو برزا غلام احمد کی نبوت کے محترف ہیں وہ لوگ بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اگر اختلاف کی بنیاد ہے تو وہ منصبی رسالت ہے عقیدہ نبوت ہے اسی منصبی رسالت کی بنیاد پر مختلف جماعتیں بنیں مختلف فرقے بنیں قادیانی کو لے لیجئے قادیانی نے جو ہے ایمان مفصل جو ہم ابھی پڑے نہ اللہ کی وجود اور اس کی قدرت کا انکار کیا نہ آسمانی کتابوں کا انکار کیا نہ قیامت کے دن کا انکار کیا نہ فرشتوں کا نہ رسولوں کا انکار کیا اور نہ نبیوں کا انکار کیا بس اس نے یہ کیا کہ منصب نبوت میں عقیدہ ختم نبوت میں اس نے رخنا ڈال لیا اور اس کی کوشش کی یعنی عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہی اس نے ایک الگ جماعت بنائی دوسری فرقوں پہ آپ نظر ڈال لی جئے دور حاضر کے سو ڈیر سو سال پہلے جو فرقے بالخصوص برے صغیر پاک ہند میں جن فرقوں نے جنم لیا ہے ان کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ یہی پتہ چلے گا کہ ان فرقوں کی بنیاد بھی عقیدہ رسالت کی بنیاد پر ہوئی ہے مثلا قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے یہ خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی غیب کا علم اتا فرماتا ہے اور وہ اللہ رب العزت سے علوم غیبیہ حاصل کرتے ہیں تو یہ علم غیب کا عقیدہ جو منصب نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس عقیدے کے اعتبار سے مختلف فرقے ہوئے اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ علم غیب کے عقیدے کو نبی کے لئے بنیادی چیز ہے جیسے اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے جیسا اللہ ہے اس کی ذات و صفات کو ویسا ہی ماننا اسی طریقے سے نبی کو ماننے کا بھی یہی مطلب ہے کہ نبی کو ماننے کا جو تقاضہ ہے ان تقاضوں کو پورا کرنا یعنی قرآن مجید میں اللہ نے منصب نبوت کی جن تقاضوں کو بیان کیا ان تقاضوں کو تسلیم کرنا اب مثال کے طور پر میں دو تین آیت یہاں پڑھتا ہوں نبی کا ایک منصب یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا مطلب کائنات کے ذررے ذررے کا علم اللہ اپنے نبی کو عطا فرما یہ وسط علم نبی کے لئے ماننا یہ قرآن نے یہ تعارف اپنے نبی کا کرایا ہے اسی طریقے سے یہاں پر اللہ نے صاف فرما کہ وہ غیب کا علم اپنے رسول وں ہوتا ہے ایک دوسرے مقام کو دیکھیں اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اب شاہد کسے کہتے ہیں گواہ ہو گواہ کے لئے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک تو جائے واردات پر موجود ہونا دوسرے یہ کہ ایک تو زندہ رہنا اور دوسرے یہ کہ جائے واردات پر موجود بھی رہنا اور تیسرے یہ کہ اپنی آنکھوں سے اس حادثے کو دیکھنا جبی تو وہ اینی گواہ بن سکتا ہے قرآن نے رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کا خطاب دیا تو گویا آپ کے منصب نبوت کا یہ لازمی حصہ ہے کہ آپ اپنی امت پر گواہ ہیں اب کت پر گواہ ہیں ساری امت پر گواہ ہیں قیامت تک آنے والے تمام امتیوں پر آپ گواہ ہیں اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی حیات برزخی بھی ثابت ہے اور ساری امت کا ایک ایک عمل حضور کی نگاہ نبوت میں ہے تو لفظ شاہد نے گویا کہ حضور کی حیات برزخی بھی ثابت کر دیا حضور کی وسط علم کو بھی ثابت کر دیا حضور کی نگاہ نبوت کی وسط کو بھی ثابت کر دیا اسی طرح کے قرآن کہتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّا يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حاکم مقرر کیا ہے تو یہاں میں نے تین چیزیں یہاں ذکر کی کہ نبی کا تعارف قرآن نے کیسے کرایا کہ نبی وہ ہیں جو غیب جانتے ہیں نبی وہ ہیں کہ جو امت پر گواہ ہیں نبی وہ ہیں کہ جو حاکم ہیں اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کلمہ تو پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان عقیدوں میں سے کسی بھی ایک عقیدے کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا اور یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبی کے لیے علم غیب یہ سب سے ضروری چیز ہے اور نبی اور غیب میں ایسا تعلق ہے جیسے سرجن میں اور آپریشن میں ہوتا ہے یعنی آپ آپ ایک شخص کو ایک شخص کیلئے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سرجن ہے اور سرجن کا معنی کیا ہے آپریشن کرنے والا تو آپ ایک شخص کو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ سرجن ہے لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپریشن کرنا نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے صرف زبان سے سرجن کہا لیکن اس کو سرجن تسلیم نہیں کیا اس کو اور آسان کر لیجی ایک شخص ہے جو ڈرائیور ہے آپ اسے زبان سے ڈرائیور کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈرائیور ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ڈرائیور تو ہے مگر گاڑی چھلانا نہیں جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اس کو ڈرائیور تسلیمی نہیں کیا کیونکہ یہ قانون ہے چیز کے انکار کی تین صورتیں ہوتی ہیں نفس شے کا انکار کر دیجئے یہ بھی انکار ہوتا ہے چیز کی لازمی صفت کا انکار کر دیئے یہ بھی انکار ہوتا ہے اور چیز کی زد کو ثابت کر دیجی یہ بھی انکار ہوتا ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ آسمان موجود نہیں ہے تو گویا کو اس نے نفسِ ذات کا انکار کیا تو یہ بھی انکار ہے دوسری صورت انکار کیے کو یہ کہے کہ آسمان اوپر نہیں ہے کیا آسمان اوپر نہیں ہے تو اس نے آسمان کا براہ راست انکار نہیں کیا لیکن آسمان کی ایک لازمی صفت ہے کہ آسمان اوپر ہی ہوتا ہے انسانوں سے تو لازمی صفت کا انکار کر کے گویا کہ اس نے آسمان کا ارکار کر دیا اسی طریقے سے انکار کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ جو زد ہے چیز کی اس کو ثابت کر دیا جائے مثلا کوئی یہ کہہ کہ آسمان میری قدموں کی نیچے ہے تو گویا کہ آسمان تو اوپر ہے مگر اس نے اس کی لئے ایک زد ثابت کر دی جیسے مشرقین ہیں مشرقین کہتے تھے مانزل اللہ اللہ کے لئے یہودیوں نے بیٹا بنا لیا حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ رکھے اکلا کے بیٹے ہیں پھر زبان سے کہتے تھے ہم اللہ کے ایک مانتے ہیں تو اللہ کے ایک کہاں مانیں اللہ کی جزت تھی وہ اللہ کے لئے ثابت کر دی تو انکار کی یہ تین صورتیں اقلی طور پر ہوتی ہیں نفس سے شے کا انکار کر دینا یہ بھی انکار ہے تو اگر کوئی شخص حضور کی نبوت کا ہی انکار کر آ تو یہ بھی انکار ہے اور نبوت کے لازمی جزت کا انکار کیا تو یہ بھی حضور کا انکار ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو ڈرائیور بولتے ہیں مگر ساتھ میں یہ کہتے ہیں گاڑی چلا نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کو ڈرائیور تسلیم ہی نہیں کیا اسی طریقے سے نبی کی انکار کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان نبوت کا انکار کر دے یہ بھی منکر ہے نبی کے لازمی جزت کا انکار کر دے یہ بھی منکر ہے اور نبی کے لیے ایسی چیز ثابت کرے جو نبی کی شان کے بالکل متضاد ہے تو یہ بھی انکار ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کیا علم غیب نبی کا لازمی جز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بے شک آپ کتابیں اٹھا کے دیکھئے نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ ہستی جو غیب جانتی ہو اور غیب بتاتی ہو نبی نبع ان سے ماخذ ہے ایسی خبر جو اقل و ادراک کی حدوں سے باہر ہو اس کو غیب کہتے ہیں اور نبی دنیا کو یہی خبریں دینے آتے ہیں مادی دنیا میں ہمارے حواس کام کرتے ہیں آنکھ سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کان سے کچھ سن لیتے ہیں زبان سے زائقہ محسوس کر لیتے ہیں کانوں سے آوازوں کی سختی اور نرمی کو محسوس کر لیتے ہیں ہاتھ سے چھوکے چیز کا احساس کرتے ہیں اور اقل سے فیصلے کر لیتے ہیں یہ ہماری مادی دنیا کی حد تک حواس کام کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کہ جو حالات ہیں جو احوال ہیں وہ غیب کے حالات ہیں اللہ غیب ہے فرشتے غیب ہے جنت دوزہ غیب ہے قیومِ آخرت غیب ہے تمام یعنی دین کا جو عقائد کا جو حصہ ہے اس میں سے جو ہے تقریباً وہ ساری چیزیں غیب ہیں تو نبی یہی تو بتانے آتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سوالات کیے جائیں گے یہ سوال ہوں گے یہ جواب دینے پر کامیابی ہے یہ جواب دینے پر ناکامی ہے اس کے بعد یہ حالات ہیں اس کے بعد جنت حشر ہے حساب کتاب ہے جنت دوزہ کا معاملہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار ہے یہ سارے جو احوال ہیں یہ غیب ہی تو ہیں اور یہ کون بتایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں تو نبی کا معنی ہی ہے جو غیب جانتا ہو غیب بتاتا ہو اب ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے اس دن میں ستر مرتبہ لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی تو مانتا ہوں مگر غیب تسلیم نہیں کرتا ہوں تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے کسی کو ڈرائیور کہا اور ساتھ میں کہا کہ میں تجھے تیرے لیے تجھے ڈرائیور تو کہوں گا مگر میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو گاڑی چلانا جانتا ہے تو گویا کہ جو حضرات مطلقاً علم غیب کی نفی حضور سے کرتے ہیں انہوں نے حضور کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور وہ بھی حضور کے ویسے ہی منکر ہیں ذہن مرے مطلقاً علم غیب کا انکار یہ ویسا ہی کفر ہے جیسے نفس نبوت کا انکار ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے وجود کا انکار کرا تو یہ بھی منکر ہے اور اگر کوئی شخص حضور اللہ رب العزت کے لیے کوئی عیب ثابت کر دیا مثلاً بیٹا بیٹی ثابت کر دیا تو یہ بھی ویسا ہی کفر ہے انکار ہے تو انکار کے درجے میں دونوں برابر ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے دور میں جتنے اختلافات ہوئے اکثر اختلافات عقیدہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہوئے اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو قرآن و حدیث کی تشریحات کے مطابق جو ہے رکھیں اور اللہ کو ویسا مانیں جیسے اللہ نے تعارف کرایا اور نبی کو بھی ویسا ہی مانیں جیسے اللہ تعالی نبی کا تعارف قرآن میں کرایا ہے اور قرآن میں جب نبی کا تعارف اللہ کراتا ہے تو غیب کے حوالے سے کراتا ہے حاکم کے حوالے سے کراتا ہے شاہد گواہ کے حوالے سے کراتا ہے علم کے حوالے سے کراتا ہے اب ایک شخص جو ہے علم کا ہی انکار کرتا ہو تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے تو اس سلسلے میں نبی کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کو ان تمام تقاضوں کے حساب سے ماننا یعنی نبی کو اپنی مرضی سے نہیں ماننا اللہ کی مرضی سے ماننا اور اللہ کو بھی اپنی مرضی سے نہیں ماننا اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ماننا تو ایک ہے عقیدہ اور اسی کو اصلاح عقیدہ بولتے ہیں مشرقین بھی اللہ کو مانتے تھے یہودوں نصرہ بھی مانتے تھے لیکن اور مسلمان بھی مانتے ہیں لیکن سب کے معنوں میں بڑا فراغ ہے یہی معاملہ ہے اسلامی فرقوں کا نبی کو زبان سے نبی سب کہتے ہیں لیکن سب کے عقائد میں اختلاف ہیں اہل اسنت والجماعت یہ ناجی سواد عاظم ہیں اور ناجی طبقہ ہے اور امت کا بڑا گروہ آج بھی اس پر قائم ہے اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اسی حوالے سے عرض کر دی جائیں یعنی علم غیب کے ہی حوالے سے کچھ چیزیں عرض کر دی جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کماملہ کیسا ہے دیکھئے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُونَ تَعْلَى اے محبوب ہم نے آپ کو اس سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یہ قرآن کی بالکل واضح آئے تھے اگر اس آیت پر غور کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے علم غیب کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا اب اس آیت کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز حضور کے علم سے باہر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیئے ہم آپ کو سب سکھا دیئے اب ایک شخص ہے وہ کہتا حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا تو آپ غور کیجئے اللہ تو کہہ رہا کہ اے نبی میں نے آپ کو وہ سبر سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے اور ایک امتی کہہ رہا ہے کہ آپ وہ نہیں جانتے تو اللہ کی بات مانی جائیں گے یا اس امتی کی بات مانی جائیں گے تو قرآن کی آیت یہ عام ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْتَكُمْ تَعْلَمْ مَا لَمْتَكُمْ جو بھی نہیں جانتے تھے اس میں نہ دنیا کی قید ہے نہ آخرت کی قید ہے نہ شریعت کی قید ہے نہ دنیا جو کچھ نہیں جانتے ہم نے سکھا دیا جب یہ آیت کو ہم دریل کی طور پر پیش کرتے ہیں تو منکرین کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق شریعت سے ہے یعنی شریعت کی جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دی اب دیکھی جب کسی ذات کے اندر عیب نکال نہ ہو تو شیطان کیسے وسوسے ڈالتا قرآن کی بات پر سیدھے سیدھے ایمان لالے تھے لالے تھے تو اسے کیا نقصان ہوتا تھا لیکن اب اس میں انہوں نے ہیلے تلاش کی کہ یہاں معلم تکن تعلم میں ما عام نہیں ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کی جو باتیں آپ کو نہیں معلومتی وہ ہم نے آپ کو سکھا دیں اب اس کا جواب سن لیجی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں آیت اپنے عموم پر ہیں آیت اپنے عموم پر ہیں کیسے قرآن مجید کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ حضور کے سینے پر نازل ہوا ٹھیک ہے اور یہ بھی پہلا مقدمہ قرآن میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے یہ مقدمہ ان کو بھی تسلیم ہے جو علم عذاب کا انکار کرتے ہیں اور ہمیں بھی تسلیم ہیں قرآن میں ہے ما فر رتنا فی القتابی من شی ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی سب چیزوں کا بیان کر دیا ہے قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے وَنَزْدَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اب شیع کسے کہتے ہیں اللہ کی علاوہ جو کچھ ہے وہ شیع ہے شیع کا اطلاق عمومن اللہ کی ذات پر نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی علاوہ جو کچھ ہے وہ شیع ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب میں اے نبی آپ کے لئے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے تو ہر چیز کا علم اللہ قرآن میں رکھا ایک مقدمہ اور قرآن کا پورا علم اللہ اپنے نبی کو بتایا جیسے الرحمن علم القرآن تو کیا پتا چلا کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ حضور کو آتا فرمایا یہ دو مقدمہ ترطیب دینے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کو ذرے ذرے کا علم دیا گیا ہے کائنات کے اللہ نے ساری مخلوق کا علم دیا ہے یعنی جب سے اللہ دنیا کو پیدا کرنا شروع کیا عبد قیامت تک ذرے ذرے کا علم دے دیا ہے تو یہاں پر تو شریعت کی قید نہیں ہے طریقت کی قید نہیں ہے دنیا اور آخرت کی قید نہیں ہے اللہ دا فرماتا ہم نے کتاب میں ہر چیز بیان کر دی نبی تمہارے لئے اور پھر فرماتا ہے سارا قرآن ہم نے تمہیں سکھا دیا ہے کیا بتا چلا ہر دنیا کی بات ہو یا شریعت کی بات ہو دین کی بات ہو کیا آخرت کی بات اللہ سب حضور کو سکھا دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وَعَلَّمَا كَمَ عَلَمْتُ بُنْ تَعْلَمْ میں عموم ہے تخصیص نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری بات بخاری کی ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لوگوں نے سوالات کیے کچھ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اس کے بعد آپ نے پر جلال انتاز میں فرمایا سلونی سلونی بار بارہ فرما تیرے پوچھو 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 صحابہ بھی تھے اس مجلس میں منافقین بھی تھے ایک صحابی نے پوچھا اے رسول اللہ من ابی میرا باپ کون ہے آپ نے بلا تکلف نہ جبریل کا انتظار کیا نہ یہ کہا کہ جبریل آئیں گے تو بتاؤں گا بلکہ آپ نے صاف فرمایا فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِيَا اِنشَيْءٍ کہ خدا کی قسم تم جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں یہیں کھڑے کھڑے اس چیز کا جواب دوں گا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دین کی بات پوچھو گے تو بتاؤں گا دنیا کی بات پوچھو گے تو نہیں بتا پاؤں گا بلکہ عام آپ نے جو ہے اعلان کر دیا کہ جو چیز پوچھو میں بتاؤں گا تو حضور کے اس دعوے سے ہی پتا چلتا ہے کہ حضور کو صرف دین کا نہیں دنیا کا بھی علم دیا گیا تھا بہرکیف اس حدیث کو دیکھئی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ منبی میرا باپ کونے حضور نے بلہ تقلیف فرمائے ابو کا حضافہ تمہارے باپ کا نام حضافہ ہے اب ذناب یہ بتائی اور سوچئے کس کے باپ کا نام کیا ہے اس کا تعلق دین سے ہے کیا اس کا تعلق دین سے نہیں ہے یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے نصب کے بارے بیان کرے دین تو یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے زکاة کیسے یہ دین ہے کس کے باپ کا نام کیا ہے کس کے بیٹے کا نام کیا ہے یہ دین کا معاملہ نہیں ہے لیکن جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مجھے تو اللہ خالی دین کی باتیں بتایا ہیں بلکہ آپ نے فوری فرمایا کہ تمہارے باپ کا نام حضافہ ہے اس سے کیا پتا چلا کہ بعلما کمالم تکن تعلم میں صرف دین نہیں ہے بلکہ دنیا بھی ہے دوسری چیز ایک منافق تھا اس میں وہ کھڑا ہوا اس نے سوال کیا اینا مدخری یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہا وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا لیکن آپ اس کے سوال کے اندر اس کی شرارت دیکھیں حضور نے فرمایا اب سے لے کر قیامت تھا جو چیز کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا اس نے قیامت کے بعد کی بات پوچھی یہ جو مطلب جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے وہ حضور کے کمال میں کہیں نہ کہیں عیب تلاش کرتے تو حضور نے دعویٰ کیا تھا فی ما بینکم و بین الساعة اب سے لے کر قیامت تک کی بات پوچھو قیامت کے بعد کا دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن منافق تھا چونکہ شرارت اس کی فطرت میں تھی اس نے پوچھ لیا اینا مدخری تو حضور کو چاہیئے تھا کہ آپ فرماتے کہ میرا دعویٰ قیامت سے پہلے پہلے کا ہے قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ میں کہا جانتا ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ صاف فرمایا کہ تیرہ ٹھکانہ فنہ دوزخ ہے اسے کیا بتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو علم دیا ہے اور علمک مالم تکن تعلم میں جس تعلیم کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا تعلق صرف شریعت اور دین سے نہیں ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت اپنے نبی کو عطا فرمایا تو یہ اس ایک آیت کے ذریعے ہی ہم جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جو ہے بتا سکتے ہیں اور یہی پر ایک چیز اور قابل توجہ ہے میں نے جو عرض کیا کہ نبی کو ماننے کا مطلب نبی کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا اگر انسان نبی کی نبوت اور رسالت کا تو یہ قرار کرتا ہے لیکن لوازمات کا انکار کرتا ہے تو پھر اس سے وہ معمومنکر ہی قرار پائے گا اب جیسے غیب کا معاملہ تھا امام مجاہد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کی اٹھنی جو ہے گم ہو گئی یعنی ایک آیت کی کہ شان نزول میں ہے یہ کہ ایک شخص کی اٹھنی گم ہو گئی وہ دوڑا دوڑا حضور کے پاس آیا اور کہنے لگے بتاتی جی حضور نے بتایا کہ جا فلان جنگل میں فلان جھاڑی میں اس کی ناکل پھس گئی ہے وہ گئے اور جا کے لالی اسی مجلس میں منافقین تھے وہ جب اٹھ کے اپنی مجلس میں گئے تو کہنے لگے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانے لگے ہیں کہ کس کی اٹھنی کہاں ہیں تو انہوں نے مزاق کیا حضور کی علم کا مزاق اڑائے اور اسی دوران انہوں نے یہ جملہ کہا انہیں کیا پتا غیب کیا ہے یعنی گویا کہ منافقین نے حضور کے علم غیب کا انکار کی انہوں کی عمل غیب کیا ہے اللہ رب العزت اپنی نبی پر ایک آیت نادل فرمایا قل لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ قُلَ بِاللَّهِ وَآیَاتِ وَرَسُّلِكُنْتُمْ تَسْتَحْزِئُونَ ان منافقین کو بلایا گیا جب یہ آیت نازل اس آیت کا مفہوم کیا ہے پہلے میں اس کا بس مند درست کر دوں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو دربار میں طلب فرمائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے میرے علم کے بارے میں ایسے ستانہ مارا ہے تو بلے نہیں ہم تو ایسے ہی مزاق میں بات کر رہے تھے اب قرآن کا انداز دیکھ ان کا جرم کیا تھا نماز کا انکار نہیں اللہ کا انکار کر نہیں جنت دوزت کا انکار نہیں قیامت کا انکار نہیں انہوں نے نبی کے علمِ غیب کا انکار کی اور جب بلائے گیا تو مسخرپن کرتے تھے کہ نہیں ہم تو حسی مزاق کر رہے تھے اللہ نے جلال میں ڈوبی ہوئی آیت نازل فرمائی اے محبوب اگر آپ ان کو بلا کے پوچھیں گے کہ تم کیا کہہ رہے تھے تو وہ یہ کہیں گے ہم تو حسی کھیل میں مزاق میں ایسا کہہ رہے تھے تو اللہ نے فرمائے قُلَ بِاللَّهِ وَآیَاتِ وَرَسُّلِكُنْ تُمْ تَسْتَحْدِعُونَ تم اللہ اس کی نشانیوں اور جو ہے اس کے رسول کے ساتھ استحضاء کرتے ہو مزاق کرتے ہو لَا تَعَتَذِرُو اب بہانِ مَتْکُرُو قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اِمَانِكُمْ تم اپنے ظاہری ایمان کے بعد اب کافر ہو چکے ہو اب ذرا غور کیجئے ان منافقین یہ آیت اتری ہے کہ لوگوں کے بارے میں جنہوں دل میں غیب کا انکار کیا تھا ان کا جرم کیا تھا ان کا جرم جی صرف یہ تھا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک تو مزاق اڑایا اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم غیب کا انہوں نے انکار کیا تھا تو صرف انکار علم غیب پر اللہ رب العزت نے اس قدر جلال میں غیظ و غزم میں ٹوبی ہوئی آیتیں نازل فرمائیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی اور علم غیب کا کتنا گہرہ تعلق ہے انشاءاللہ مزید جو اس کی وضاحت ہے دوسرا جب موقع آیا گا تو ہم اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے سرے دست اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایمان مفصل میں اللہ رب العزت پر ایمان لانا قیامت کے دن پر ایمان لانا کتابوں پر اور کہنا چاہئے فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا باقی نبیوں پر اجمالی ایمان کافی ہے لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان یہ ضروری ہے اور ایمان کا مطلب یہی ہے منصب نبوت پر ایمان کہ منصب نبوت و رسالت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ایمان لانا اگر لوازمات کا انکار کر دیئے تو یہ نفس شے کا انکار ہو جاتا ہے اللہ کا لاکلاک شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفیل ہمیں ویسا ہی ایمان اتا فرمایا ہے جس میں اللہ تعالی کی تقدیس اور اس کی علوہیت کا بھی پاس رکھا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم و توقیر اور آپ کے بارگاہ کے آداب اور ان کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے وصل اللہ علیہ نبی کریم وعالی و صاحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ